کسی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ قبر میں صرف یہ پوچھا جائے گا من ربو کا ماں دینو کا یہ پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا عمال کا عساب نہیں ہوگا فرشتے پوچھیں گے تو اتنا پوچھیں گے اور پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی یا دوزک کا دروازہ مازاللہ کھلنے کا فیصلہ ہو جائے گا تو کسی نے پوچھا کہ اتنا کیوں ہے باقی سارے سوال جواب قبر میں کیوں نہیں تو وہ جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب قہد پڑ گیا نا بہت سارے علاقوں میں تو حضرت یوسف مصر کے حکمران تھے تو باقی جنگوں پر قہد تھا آپ نے تو خواب دیکھا اور پھر کچھ گندم آپ نے بچا لی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بہت سارے لوگ گندم لینے کے لیے پہنچنے لگے تو آپ نے رستے میں کچھ چوکیاں بنا دی تھی پولیس والے کھڑے کر دیئے تھے سمجھ لی دیئے تو ان سے کہا تھا کہ جو آدمی گندم لینے کے لیے ہے اس سے پہلے اس کا نام پتہ پوچھو بلدیت پوچھو اور یہ پوچھو کیا لائیا ہے وہ کس چیز کے عوض گندم لینے آیا ہے پیسے لائیا ہے کوئی اور چیز لائیا ہے یہ پوچھو جوکیاں مقرر کر دی ہیں انتظار تو تھا نا کہ میرے بھائی آئیں جو آئیں گے حضرت یعکوب کے بیٹے آئیں گے انتظار تو بھانیوں کا تھا گھر چہدو نے بڑی زیادتی کی ہے پر ان کو آنا تو ہے تو فرمانے لگے کہ سارے لوگ آئیں تو ان سے پوچھنا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں وہ کون ہیں اور کیا لائے ہیں یہ بھی پوچھنا لیکن فرمایا جب کنان کے لوگ آئے نا تو بس اتنا پوچھ لینا وہ کون ہیں یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے بھائی ہیں نا تو ان کی پردہ پوشی کرنی ہے ان سے نا بس اتنا پوچھ لینا کہ وہ کون ہیں وہ اگر بتائیں کہ ہم کنان سے آئے ہیں تو بس اتنا ہی کافی ہے ان سے پھر اگلا سوال نہ کرنا تو حضرت شیخ فرمانے لگے رب فرماتے فرشتو تم نہ جا کے بس اتنا پوچھ لینا قبر میں میرے بندے سے کہ وہ مجھے جانتا ہے نا اس کا پردہ نہ کھولنا تم نہ ہی صاحب کتاب پوچھنا بھائی اتنا پوچھ لینا مجھے اور میرے نبی کو جانتا ہے اگر وہ کہے جانتا ہوں تو پھر آنے دینا میدان مقشر میں میں خود پوچھ لوں گا اور مسلم شریف کی حدیث ہے میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے پر اپنی رحمت کی چادر ڈال کے پوچھے گا لوگوں سے چھپا کے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا اللہ میں بھول گیا تھا یہ والی گلتی کی تھی اللہ میں بھول گیا تھا یہ بھی تیرا ہی گناہ ہے اللہ میں بھول گیا تھا فرمائے اللہ تعالیٰ اسے اطراف کراتا جائے گا وہ جب اطراف کر لے گا وہ دھرے گا کہ اب بتا نہیں میرے ساتھ کیا ہونے لگا تو حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا دنیا میں میں نے تیری پردہ پوشی کی تھی جہاں آج میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دی تو یاد رکھیں کہ صبح خیامت بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اپنے بندوں پر فضل فرمائے گی رحمت فرمائے گی تو یہاں بھی اس کے کرم کی امید رکھیں وہاں بھی اس کے فضل کی امید رکھیں اور آسانی کی امید رکھیں کرم کی امید رکھیں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خاص رحمتوں سے متمتے فرمائے اپنا خاص فضل ہمارے شامد حال فرمائے اسی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ قبر میں صرف یہ پوچھا جائے گا من ربو کا ما دینو کا یہ پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا عمال کا حساب نہیں ہوگا فرشتے پوچھیں گے تو اتنا پوچھیں گے اور پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی یا دوزک کا دروازہ معاذ اللہ کھلنے کا فیصلہ ہو جائے گا تو کسی نے پوچھا کہ اتنا کیوں ہے باقی سارے سوال جواب قبر میں کیوں نہیں تو وہ جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب قہد پڑ گیا نا بہت سارے علاقوں میں تو حضرت یوسف مصر کے حکمران تھے تو باقی جنگوں پر قہد تھا آپ نے تو خواب دیکھا اور پھر کچھ گندم آپ نے بچا لی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بہت سارے لوگ گندم لینے کے لیے پہنچنے لگے تو آپ نے رستے میں کچھ چوکیاں بنا دی تھی پولیس والے کھڑے کر دیئے تھے سمجھ لیجئے تو ان سے کہا تھا کہ جو آدمی گندم لینے کے لیے ہے اس سے پہلے اس کا نام پتہ پوچھو والدیت پوچھو اور یہ پوچھو کیا لایا ہے